بورڈ انیلسز پہ بورڈ انیلسز سے ہم پی آئی دی کنٹرولر میں بھی ہم بار میں کرلیں اس کے بعد ہم لیڈ لیک کریں گے اور نائکوز کر کے پھر ہم پی آئی دی پہ لیکچر کریں گے ایک یا دو لیکچر کریں گے اوکے تو آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم ڈیفرنس بیٹوین کلاسیکل این مورڈن کنٹرول پڑھنے جا رہے ہیں اور پھر کروں ہر سالسکے کریں گے برفنش کام دیموں بھی دیکھیں گے اور تانس proof دیکھیں گے اور 문제Req کیا کریں گے لیکچر کریں گے خیل ہم کیسے کریں گے کریں گے ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے why don't we use some other form ہم ایک بلی abstract سا ایک mathematical notion ہم کیوں use کرتے ہیں why not something very simple جیسے کوئی algebraic equation ہے کوئی differential equation ہے ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ کو سمجھ جاتا ہے تو یہ آپ کو signal system میں فائدہ دے گا DSP میں فائدہ دے گا communication میں آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اور اگر آپ mechanical site میں ہیں تو پھر آپ کو vibrations میں اس کا بڑا فائدہ ہوگا اچھا disadvantage ٹھیک ہے ہم ٹھوڑے دیکھ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ چیز آپ experimentally بھی proof کرنے اکی how to compare classical control with model control actually classical control کا word ٹھیک ہے classical control means کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کلاسیکل کا نوشن کس لئے یوز ہوتا ہے کلاسیکل کا نوشن یوز ہوتا ہے اگر آپ میوزک کی طرح میں کہتے ہیں تو that is کہ پرانا میوزک ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کسی کسی پرانے میوزک لور سے پوچھے تو وہ کہے گا کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اصلی میوزک جب احسل میں ہوتا کیسا تھا ٹھیک ہے تو control کا ایک classical notion ہے ٹھیک ہے جو آپ کہلیں کہ 1930 سے بھی پہلے سے آپ کہلیں کہ 20th 19th century 20th century میں classical control ایک خاص طریقے سے use ہوتا رہا ہے بنتا رہا چلتا رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں classical control ٹھیک ہے اس کے اندر سارا کا سارا concept یہ وہ frequency domain رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی آپ کہنے کہ time کا notion ظاہرہ کے implicitly تو ہوتا ہے لیکن formulas میں ہر چیز میں آپ کو equations میں آپ کو frequency نظر آئے گی time dependence آپ کو کم نظر آئے گی اس کا جو opposite ہے وہ modern control اچھا یہ پرانہ control بھی ایسے تھا اور جو modern جو up controls use ہوتا ہے وہ pretty much ان concepts پہ based ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں تو current control پہ آپ آ دیں گے نہیں you have to have these concepts modern control is a misnomer دو دہا سے misnomer ہے اسے classically جو control 60s میں evolve ہوا اس کو modern control کہتے ہیں ٹھیک ہے اصل میں جو titles یہاں پہ آپ کہہ رہے نا کہ evergreen titles ہونے چاہیے اب ظاہر رہے کہ 1960 میں ڈویل پہ ہوئی اس کو کوئی اس آپ اس اس میں کریں گے یہاں سارا کچھ ٹی میں کریں گے ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو اور جنرلائز کروں تو ہمارا کام آسان نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ ہم کوئی ایک کر لیتے آپ کو دونوں کرنے پڑھ پھر دونوں مرج ہوتے ٹھیک ہے جو modern methods ہیں H infinity MPC ان سب میں دونوں concepts پار بار ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہو رہے ہوتے تو یہ جو کوئی جو کوئی جو باتھ تو یہ کوس ہے یہ یہ کوئی 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 اچھا یہ کوئی کوئی اور یہ کوئی لسٹ کا اگر آپ لوگ کو یاد ہو کچھ ہم نے کام وہاں پہ کی تھے اگر آپ اس کے ٹوپکس دیکھیں تو یہ ایک بڑا ایک مس کنسپشن سی آسکتی کہ یہ وہ ٹوپکس ہیں جو انڈرگراد کی کنٹرول کی ہوتے کوئی فرق نہیں ہے well you will see the difference when we will go into the depth ہم سارا سارا design base کریں اس کو جو ڈرگراد course ہوتا ہے چلتا بڑا چھواتا ہے کہ انالیسیس کے بھی ختم ہو جاتا جب ایک چلی design کی باری آتی تب تک آپ final تک پہنچ چکے ہوتے final exam تک اور پھر کوئی design نہیں ہوتا بیسی design ہوتا بڑا lame سا ہوتا اس میں کوئی مدہ نہیں آتا تو ہم کوشش کریں گے ہم from the beginning design کو ڈیزائن کو ڈیزائن typically control system کیسے design ہوتا ہے سب پہلے آپ کے پاس جو پہلنٹ ہے کوئی ایک راپٹ ہے کوئی آٹوموٹیو ویکر ہے کوئی انجین ہے کوئی پروسسس انڈسٹری ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ اس کا mathematical model بناتے ہیں اگر آپ فورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لٹریچر سے مل جاتا ہے اگر آپ کو manpower available ہے تو وہ method آپ use کرتے ہیں اور اسے mathematical model بناتے ہیں there are alternates too لیکن ہم alternates میں نہیں جائیں گے ہم ابھی اسی کی بات کریں اچھا ایک 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 a ایک 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 کیوں پر جانبا ما میرے. تلوى که آپ پر جانبی Power 2 سفر جانبی پر سفر جانبی پر سفر جانبی机 تو موڈلنگ on first principle basis mathematical model ایک چیز ہے for example اگر آپ mechanical motion models بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ Newton's second law سے start کرتے ہیں اگر آپ electric circuits کے models بنانا چاہ رہے ہیں جیسے آج ہم بنائیں گے بھی تب کے close voltage law current law اس سا کے laws آپ use کرتے ہیں chemical engineering میں یا fluid میں fluid dynamics کے model use ہوتے ہیں and so on ٹھیک ہے اچھا اب if you are very lucky جو کہ آپ really نہیں ہوتے اس پہ تو آپ کا model linear ہوگا linear کا مطلب ہے کہ یہ model جو ہوگا really differential equations کی فار میں ہوگا کیونکہ differential equations کیونکہ deal with rate of change اور ہم dynamic systems کی بات کریں جس میں اول چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور ہم ان کے rate of change کو کامیے زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پایا چیزیں ہوگا نہیں ہے جیسے سکوائر ہے اچھا جو فنکشن جو نونینے ہونا چاہیے وہ سسٹم کے ویریبلز کا ہونا چاہیے تائم وغیرہ کا نہیں ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ سسٹم دی وی آور دی وی آور دی پلس وی آور سمتھنگ ہے وی ویریبل ہے تو وی کا سکوائر وی کا کیوپ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہوگا تو پھر وہ نونینے سسٹم ہو جائے گا ٹھیک ہے انفرشنیٹلی موسٹ اکیسے نونینے سسٹم نونینے کو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں اس کو لینرائز کرنا پڑتا ہے یہ ہمیں لینر سسٹم تھیوری میں کیا ہوا ہے اور اس کے اچھا دیٹیل میں ہم نہ جائیں اس کے بعد once we have done that پھر سکا ہے ہم کس کا کنٹرولر بنانا چاہ رہے ہیں ہم پی ایڈ سے سٹارٹ لیتے ہیں پھر ربست کنٹرولر بناتے ہیں نونینے بناتے ہیں لیکن یہاں پہ دو ترہ کی میجر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیوائڈنگ لائن ہوتی ہیں دو ترہ کی کیٹیگوریز آتی ہیں ایک وہ کنٹرولر ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے انٹویشن ایکسپیرینس سے ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے موسٹ افتا فریکنسی ڈیوائن کنٹرولرز اسی طرح کی ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ سپیکس بتا رہتے ہیں اور کوئی پروگرامنگ روٹین جیسے مات لائب میں یہ ماتھمیٹکہ میں وہ آپ کو وہ کنٹرولر ڈیزائن کر کے دے دیتی ہے ٹھیک ہے تو دیا کارٹ سنتھیک کنٹرولرز اور کنٹرولر سنتیسز پروسس کو کہتے ہیں تو کنٹرولر سنتیسز سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہاں سے بھی کنٹرولر ڈیزائن کر سکتے ہیں once you have done that تو پھر آپ کو سمیلیشن میں کمپیٹر کے سمیلیشن میں اس کو تیسٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو اچھل implementation میں جانا پڑے گا اچھا ہم نے کہا رہا کہ موڈلنگ اپروچز کافی ساری ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پہ ایک لائن درو ہوتی ہے اور یہاں پہ ایک دمارکیشن ہوتی ہے کہ once you have the differential equations اب آپ time domain controller بنانا چاہ رہے ہیں یا frequency domain میں بنانا چاہ رہے ہیں اگر آپ time domain بنانا چاہ رہے ہیں تو فائن differential equations کو آپ ایسا چلے کے چلیں گے لیکن یہاں stage پہ portal بنائیں گے جو آپ پہلے بنانا چاہ رہے ہیں اگر stage پہ آپ نہیں بنانا رہے ہیں اگر time domain اگر آپ frequency domain میں جانا چاہ رہے ہیں then transfer function is your only option ٹھیک ہے time domain میں you have many choices ٹھیک ہے like you directly deal with differential equations state space you deal with some other approach لیکن یہاں پہ آپ صرف transfer function میں رہیں گے ٹھیک ہے so transfer function is the basic building block جیسے lego میں آپ کے building blocks ہوتے ہیں simple جن سے آپ complex shape بناتے ہیں اسی طرح یہاں پہ آپ کے پاس transfer function is the basic building block ٹھیک ہے تو آج کے lecture میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر فردہ دلت کریں اور رہی کہ why is it really that much absolutely essential for frequency domain control basically controls میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم بہت زیادہ انٹریسٹڈ نہیں ہوتے کہ box کے اندر کیا ہے plant کے اندر کیا ہے ہم چیز میں انٹریسٹڈ ہوتے ہے وہ move کیسے کر رہا ہے وہ response کیسا دے رہا ہے وہ تیز ہے slow ہے bumpy oscilleating ہے rigid ہے کیسا کو کیپچر کرتا اور اسی چیز کو لے کے آگے چلیں گے تو اس کے بات بریک کے بات پھر انشاءالہ ہم ایک basic electric circuit رکھیں گے اس کو solve کریں گے اس کو transversions لے کے جائیں گے اور پھر دیکھیں گے اس transversions کو پھر انیلائز کریں گے کہ یہ ہمیں کیا چیز دے رہا بات کیکہ تا دیو تا دیو تا دیو تا دیو تا دیو تا دیو